وفاقی وزیر فوات چودری کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے مخالفین پر شدی تنقید کہا تنقید کرنے والے نوے لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے آئینی حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں وفاقی کابینہ کے ازلاس کے بعد میڈیا سے بات چیٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ازلاس میں اپوزیشن کے رویے کی مذہمت کی گئی ایک سال الیکٹرونک ووٹنگ کے حوالے سے اپوزیشن کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کا کردار ذمہ دارانا نہیں مسلم لیگ نون پر الزام لگایا کہ اس نے ایک بھی الیکشن شفاف طریقے سے نہیں جیتا ایک بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جس میں نون لیگ والے سپیشلی کبھی فیر الیکشن سے وہ الیکشن جیتے ہوں پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لندن میں اپنی شادیاں وادیاں کرائیں گے اور اسی طرح سے وہ لندن میں اب ان کے پوتے وغیرہ بھی ہوں گے ظاہر ہے تو ایک آرڈنگلی لندن میں ایک دو فلائٹس اور خریدیں گے اور فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب لندن جاتے ہیں مبارک دینے جو لوگ ساٹھ دن میں حلف نہیں لیتے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی کابینہ نے یہ آرڈنیس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اب تمام وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک اپنے عودوں کا حلف نہیں اٹھایا وہ اس آرڈنیس کی منظوری کے بعد وہ اپنے نشستیں جو ہیں وہ کھو دیں